بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ چیزیں ہیں جیسے ہی آپ کو دیکھیں اپنی زندگی میں اس کو جلدی جلدی کرنے کی کوشش کیجئے یعنی کہ پانچ چیزوں میں جلدبازی جائز ہے وہ کون کون سی ہیں وہ یہ ہے پہلی لڑکی جوان ہو جائے تو جتنی جلدی اس کا رشتہ مل سکے اتنا اچھا ہے جب مل جائے تو پھر اس کی شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے آج کل تو ہم لوگ رشتہ ہی دیر سے رونتے ہیں اور رشتہ روننے کے بعد یہ نکاح یا منگنی کر کے تین چار سال رشتے کو لٹکائے رکھتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں شادی میں جلدی کرنی چاہیے دوسرا اگر کسی کے ذمہ کرز ہو تو اس کرز کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے پیسہ آ جانے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے پہلے ہمیں کرز ادا کرنا ہے اس لئے اس میں جلدی کرنی ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس مرہوم کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے یعنی کہ کہ کوئی ملک سے بہار ہے تو اپنے پیارے کی آخری مرتبہ چہرہ دیکھنے کے لئے مردو کو سرد خانے میں تین سے چار دن کے لئے ٹھہرا دیا جاتا ہے تو ایسا ہرگز نہ کریں مردو کو جلدی سے دفن کیا جائے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور اگر دیکھر سے دفن کیا جاتا ہے تو مرنے والا خود اپنے گھر والوں کو بدعا دے دیتا ہے اس لئے دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے چوہتہ جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے ہم نے وسط ایشیا کے ریاستوں میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی مہمان گھر میں آتا ہے تو فوراں کم از کم پانی تو ضرور مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد مشروبات اور کھانے ہی پیش کی جاتے ہیں یاد رکھیں کہ پانی پلانا بھی مہمان نوازی میں شامل ہے لہٰذا جس نے مہمان کے سامنے پانی کا کٹورہ بھر کر رکھ دیا اس نے گویا مہمان نوازی کر لی پانچوہ جب کوئی گناہ سرزت ہو جائے تو اس سے توبہ کرنے میں جلدی کریں یعنی کہ یہ نہ سوچیں کہ ابھی نماز پڑھیں گے ابھی اللہ سے دعا مانگیں گے ابھی یہ کر لیتے ہیں ابھی وہ کام باقی ہے ایسا نہ کریں جلد اجلد توبہ کر لیں کیونکہ ہماری موت کب ہمیں آ جائے ہمیں علم نہیں ہے امید ہے یہ پانچ باتوں آپ کو ذہن میں ہمیشہ یاد رہیں گی کیونکہ یہ پانچ چیزیں جلبازی میں کرنا جائز ہیں اور لازمی کرنا چاہیے امید ہے آپ لوگ کے میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ